شب برات کی فضیلت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات قبیلہ بن قلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ جہنمیوں کو ازاد کرتا ہے لوگوں کو بخشتا ہے معاف فرماتا ہے اور حضرتی سالے صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑ کے پاس تشریف لے کر گئے وہاں آپ نے ایک سفید رنگ کا پتھر دیکھا اور وہ پتھر آپ کو بہت زیادہ پسند آیا اتنے میں اللہ تعالی کی طرف سے وئی آئی کہا روح اللہ کیا تجھے اس سے زیادہ بھی تا عجب کا منظر نہ دکھاؤں تو حرزگی کہ یا اللہ ضرور دکھا تو اچانک وہ پتھر پھٹ گیا اس کے اندر سے ایک بزرگ نظر آئے جن کے ہاتھ میں ایک سبز رنگ کا آسا تھا وہاں ایک انگور کا درخت بھی تھا جس کا میوہ وہ بزرگ کھاتے تھے تو آپ نے اس بزرگ سے پوچھا کہ تم یہاں کتنے عرصے سے عبادت کر رہے ہو تو اس نے کہا کہ میں یہاں چار سو سال سے عبادت کر رہا ہوں تو حضرتی سالے صلی اللہ علیہ وسلم نے رسکی کہ الہی میرے خیال میں تو تو نے اس شخص سے افضل کوئی مخلوق پیدا نہیں کی تو بارگاہ الہی سے جواب آیا اے عیسیٰ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا جو فرد پندرہ شعبان کی رات صرف دو رکعت نفل ادا کرے تو دو نفلوں کا ثواب اس شخص کی چار سو سالہ عبادت سے زیادہ ہے تو اللہ کا ارشاد سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ کاش میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوتا تو یہ بہت ہی فضیلت والی رات ہے یہ بہت ہی سعادت والی رات ہے تو اس رات کو ہمیں عبادت و ریاضت کے ساتھ گزارنا چاہیے نہ کس ہو کر گزار دیں خدا رہا اس رات میں جتنی زیادہ ہو سکے عبادت و ریاضت کیجئے گا نفل و نوافل ادا کیجئے گا اپنی اپنوں پیاروں کی بخشش کے لیے دعا کیجئے گا تمام مرہومین کی بخشش کے لیے دعا کیجئے گا